لیمو سے زیادہ اور مکمل رس نکالنے کے لیے اسے استعمال کرنے سے پہلے کچھ دیر گرم پانی میں ڈبو لیں گوشت جلدی گلانا ہو تو ایک کلو گوشت میں ایک چھالیا ڈال کر پکائیں اس سے گوشت جلدی گل جائے گا اگر کوفتوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو کوفتے پکاتے وقت اس میں چمت چلانے کی بجائے دیکچی کو حرکت دے کر کوفتے پکائیں اس سے کوفتے ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے اگر مٹر کے دانے سخت ہوں تو انہیں گلانے کے لیے ان میں تھوڑا سا کھانے کا سوڑا اور چند پتیاں پودینہ ملا کر پکائیں اس سے مٹر جلدی گل جائیں گے اور کا رنگ بھی سبز ہی رہے گا فرنیچر پر لگے ہوئے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے ان پر آہستہ آہستہ ویسلین ملیں اور پھر صاف کپڑے سے فرنیچر صاف کر لے لوکی کا حلوہ گھی میں بنانے کی بجائے تازہ کریم میں بھونے اس سے حلوہ زیادہ لذیذ بنتا ہے گلاب جامن بناتے وقت گلاب جامن میں اگر ایک منقع رکھ دیا جائے تو گلاب جامن خوب پھولتا ہے اندر سے پک بھی جاتا ہے اور ذائقے میں بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹیماتر کے سوپ میں اگر ایک چمچ سے دھنیا ڈال دیا جائے تو ٹیماتر کا سوپ زیادہ خوش زائقہ اور خوش بودار بنتا ہے پکوڑے بناتے ہوئے اگر بیسن میں تھوڑا سا لہسن پیس کر ڈال دیں تو اس سے پکوڑوں کا زائقہ بہت اچھا بن جاتا ہے پائے بناتے ہوئے اگر اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ لانگ اور دارچینی ڈال دی جائے تو پائے کی ناخشگوار مہگ گھر میں نہیں پھیلے گی لوکی کا حلوہ گھی میں بنانے کی بجائے تازہ کریم میں بھونے اس سے حلوہ زیادہ لزیز بنتا ہے دہی کو جلدی جمانے کیلئے اس میں سبز مر کو اس کی ڈنڈی سمیت ڈال دیں اس سے دہی زیادہ مزے کا بنے گا اور جلدی جم بھی جائے گا اگر کسی ریشمی کپڑے پر آئیلی داغ لگ جائے تو داغ کے اوپر ٹیلکم پاوڈر چھڑک کر اس پر استری پھیری اس سے داغ دور ہو جائے گا کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی میں دھولیں کپڑوں سے لوہے کا زنگ دور ہو جائے گا جینس کے کپڑے دھوتے وقت پانی میں پانچ شمچ سرکہ ملا لیں تو اس سے جینس کے کپڑوں کا رنگ خراب نہیں ہوگا شیشے کی بوتلہ مرتبان میں داغ دھبے لگ جائیں تو شیشے کے برتن میں پانی ڈال کر اس پانی میں تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دیں بیس منٹ بعد بوتل کو اچھی طرح ہلائیں تو سارے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے شیشے پر پانی وغیرہ کے نشان لگ جائیں یا اینک کا شیشہ دھندلا ہو جائے تو اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیں سرکہ لگانے سے یہ داغ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں سیب کو کٹ کر رکھیں تو کچھ دیر بعد سیب کالے ہو جاتے ہیں اگر آپ سیب کو کالا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک برتن میں سادہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا لیمون نچوڑ دیں اب اس میں ایک منٹ کے لیے سیب ڈال دیں اور پھر پانی سے سیب نکال کر رکھ لیں اس سے آپ کے سیب کالے نہیں ہوں گے اگر آپ ٹیماتروں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیماتر دھو کر چھہ لے اور انہیں ایک گرائنیڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرینڈ کر لے اب اس پیسٹ کو کیوبز ٹرے میں ڈال کر جمع لے جب ٹیماتر کیوبز کی شکل میں جم جائیں تو اسے نکال کر کسی بیگ یا تھلی وغیرہ میں ڈال کر فریزر میں محفوظ کر لیں اسی طرح آپ اگر لیمو کے رس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو لیمو کا رس نکال کر انہیں کیوبز ٹرے میں ڈال کر جمع لے جب یہ کیوبز کی شکل میں جم جائے تو انہیں نکال کر کسی بیگ ایتھلی میں ڈال کر فریزر میں محفوظ کر لیں آپ ان کیوبز کو حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں بادام زیادہ عرصہ تک تازہ رکھنے کے لیے بادام والے برطن میں تھوڑی سی چینی ڈال کر رکھ دیں اس سے بادام زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گے دہی کو جلدی جمانے کے لیے اس میں سبز مرچ کو اس کی ڈنڈی سمیت ڈال دیں اس سے دہی زیادہ مزے کا بنے گا اور جلدی جم بھی جائے گا چنے اگر رات میں بھگو نہ بھول جائیں تو ایک گھنٹے کے لیے چنوں کو گرم پانی میں بھیگو دیں یا پھر میٹھے سوڑے والے پانی میں بھیگو کر رکھ دیں گوشت کو دھوتے وقت اس میں عجیب سی بو آتی ہے گوشت کو دھونے سے پہلے اس میں آٹے کی بھوسی چھڑک دیں پاندرہ منٹ بعد گوشت دھولے اس سے گوشت کی بو نہیں آئے گی کیلے مکولے چونٹیاں اور لال بیگ وغیرہ سے کچن یا کمروں کو محفوظ رکھنے کے لیے فرش پر ٹالکم پاودر چھڑک دیں اس سے کیلے مکولے کمرے میں نہیں آئیں گے اگر کوئی پیٹ کے امراض میں مطلع ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانچ سے چھے دانے انجیر کے روزانہ کھا لیا کریں اس سے اس کے پیٹ کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے صبح نہار منحے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا کریں اس سے میدے اور آنٹوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور یہ آنٹوں کے امراض میں انتہائی مفید ہے چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے بیسن میں لیموں کا رس شامل کر کے چہرے پر لگائیں یہ عمل روزانہ کریں اس سے چہرے کے تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے پانی میں شہد کو ملا کر زیادہ سے زیادہ پیا جائے تو اس سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے اگر دانتہ مسوروں میں درد ہو تو ایک چھٹکی میٹھا سوڈا اور ایک چھٹکی نمک آپس میں ملا کر دانتوں پر مل دیں تو دانت اور مسوروں کا درد ختم ہو جائے گا ادرک کا پانی اور کلونجی کا تیل ہم وزن ملا کر صبح و شام بالوں میں لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال بھی نکل آئیں گے جو لوگ بہت زیادہ محنت و مشقق والا کام کرتے ہیں وہ چھے سے سات کجیور روزانہ کھالے اس سے ان کی توانائی بھی مکمل رہتی ہے اور وہ ترو تازہ بھی رہتے ہیں لسی میں تھوڑی سی کالی مرچ شامل کر کے پی جائے تو اس سے بدحضمی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سیب کا سرکہ روزانہ ایک سے دو چمچ استعمال کریں اس سے آپ کے وزن میں نمائیہ کمی آئے گی ایک کیلے کا چھوٹا سا ٹکڑا کٹ لے اس چھلکے کو انڈے کی زردی میں ڈپ کر لے پھر اس کو آنکھوں پر رکھ لے اس سے آنکھوں کے گرد موجود سیاہ حلقے بہ آسانی دور ہو جائیں گے پہلے سے بنی ہوئی سلاد کو اگر دوبارہ تازہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے لیں اور اس پانی میں لیمون نچوڑ لیں اس پانی میں پندرہ منٹ کے لیے سلاد کو بھیگو دیں پندرہ منٹ بعد اسے پانی سے نکال دیں تو آپ کی سلاد ترو تازہ ہو جائے گی آلو کاٹ کر رکھیں تو آلو کالے ہو جاتے ہیں اگر آپ آلو کو کالا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں پھٹکری ملے پانی میں ڈال کر باہر نکال لیں اس طرح آپ کے آلو کالے نہیں ہوں گے بالائی یا کریم وغیرہ کھٹی نہ ہو تو اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے اس کو تھنڈی جگہ پر رکھیں اس سے کافی دنوں تک آپ کی بالائی اور کریم کھٹی نہیں ہوگی بلکہ ترو تازہ ہی رہے گی کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈالنے سے سرف کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے اور کپڑوں کے کالر پر لگے زدی داغ بھی جلد صاف ہو جاتے ہیں موسیقی